موسیقی السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور ویکنڈ گزر گیا جناب ویکنڈ اتنی جلدی گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہمارے ہاں تو یہاں سردی کا موسم ہے تو دن بھی بہت چھوٹے سے ہو گئے ہیں ٹائم کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا بلکل بھی چلیں دی آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کی جو شیئرنگ ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بکوز آج کے ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی گروسڈی چیلنج یہ گروسڈی جو میں نے کی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کچھ آئیٹم ایسے ہیں جو کہ میرے منتلی گروسڈی ہوتی ہے اور وہ میں ہمیشہ کی طرح ٹرانس آیفریکہ سے کرتی ہوں آج کی ویڈیو کو گروسڈی چیلنج اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ سب کے ساتھ وقتاً فوقتاً یہاں پر بھی جو چینجز آ رہی ہیں ان کے بارے میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہاں پر بھی پچھلے کچھ عرصے میں کافی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے سپیشلی جو آپ کے گروسڈی آئیٹمز ہیں ان کی پرائسز بھی کافی زیادہ ریز ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پر ویڈیوز وغیرہ بھی اویلیبل نہیں تھی جس میں سپیشلی جو ڈیلی یوز کی چیز ہوتی ہے پیاز یعنی انینز وہ بھی مارکٹ میں اویلیبل نہیں تھے ابھی تو آگئے ہیں لیکن کچھ عرصہ تک وہ بھی مارکٹ میں اویلیبل نہیں تھے اور جو تھے وہ بہت زیادہ کسٹ نہیں مل رہے تھے اس کے علاوہ آلو یعنی پوٹیٹوز بھی کچھ عرصہ تک نہیں تھے یہاں پر مارکٹ میں خیر جناب یہاں پر پرائسز ہائی ہوئی ہیں کافی زیادہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ آف رینج ہو گئی ہیں لوگوں کے میں ابھی گروسڈیز کے لیے جب آئی ہوں تو اویسی ایک جگہ سے تو آپ کو گروسڈی نہیں ملتی ہے کچھ ہمارے جیسے دیسی آئیٹم ہوتے ہیں جس طرح دیسی آٹا ہے دیسی گھی ہے مسالہ جات ہیں ہم دیسی لوگوں کی چیزیں جو ہیں یہ زیادہ تر ہمیں ملتی ہیں جناب ہول سیر پرائسز جو ہیں وہ ٹرانس ایفریقہ میں ملتی ہیں اگر آپ بوٹسوانہ میں اور اسپیشلی گیبرون میں رہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ٹرانس ایفریقہ سے جا کے لے لیں کیونکہ چاولوں کی ان کے پاس بہت ہیوج رینج ہے اس کے علاوہ مسالے جو ہیں ہر طرح کے مسالے ان کے پاس آپ کو پیکیجنگ میں مل جاتے ہیں قوانٹی وائز بھی اچھے ہوتے ہیں اور پرائسز بھی ان کی مناسب ہیں باقی ہی سپر مارکٹس کے نسبت اس کے علاوہ جتنے پیکیجنگ والے مسالہ جات ہیں جیسے کہ شان کے ہیں یا ڈیفرنٹ انڈین برینڈز ہیں ان کے ان کے پاس ہیوج رینج ہوتی ہے کوکنگ آئل اور ملک کارٹنز وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کو ہلسل ریٹ بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں کیونکہ باقی مارکٹس میں آپ کو جو پرائس ملتی ہے ٹرانس ایفریقہ میں ان سے آپ کو اٹ لیسٹ تھوڑا سا فرق ضرور ملے گا پرائسز میں خیر چاولوں کی بھی ان کے پاس کافی ہیوج رینج ہوتی ہے میں ہمیشہ ادھر ہی سہی لیتی ہوں چاول تو بیسکلی پہلے میں نے منتلی گروسری کے جو آئیٹم ہے ایک دن میں نے بھولی یہ تھے جس دن میں ٹرانس ایفریقہ گئی ہوں گروسریز کے لیے آپ یقین مانیں گھر سے نکلتے ہوئے موسم بہت ہی اچھا تھا ڈھوپنے کے لیے تھی لیکن اچانک کی یکا یک ایک دم سے کافی سیاہ بادل آئے ہیں اور طوفانی جو ہے نا طوفان شروع ہو گیا ہے اور طوفانی بارش شروع ہو گئی اور مجھے بھی کافی زیادہ صوبہ شاپنگ یا وہ کر لی تھی جس میں میں نے ڈرائی فروٹس بھی لینے تھے جی بالکل یہ تو میں بھولی گئی بتانا کہ ڈرائی فروٹس بھی یہاں کافی ایکسپنسیف ملتے ہیں یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ امپورٹ ہو کے یہاں آتی ہیں تو ڈرائی فروٹس بھی میں ہمیشہ ٹرانس ایفریقہ سے ہی لیتی ہوں وہ بھی میں نے لیے کیونکہ سردی کا موسم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اچھا لگتا ہے ڈرائی فروٹس وغیرہ کا استعمال جو ہے سردی میں اچھا ہے خیر جناب ٹرانس افریقہ کی جو گروسریز ہیں وہ میں نے ایک دن دن کی تھی سیڈر ڈے کو میں گئی تھی جناب چوپیز چوپیز ہائپر سے بھی میں نے کچھ چیزیں جو ہے لینی تھی جو کہ جس میں ویجٹیبلز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں یہاں سے اکثر کچھ دیسی آئیٹمز وغیرہ جو ہے یہاں سے بھی لے لیتی ہوں تو کچھ چیزیں میں نے یہاں سے لیتی اور میچ میں نے جو ہے نا میچ بھی یہاں سے لے لیا تھا یعنی جس میں بکرے کا گوشت ہو گیا چکن ہو گیا یا چکن کا کیمہ ہے مطبع جو ہوتی ہیں چیزیں ہمارے گروسری کھانے بینے کی جو چیزیں ہیں وہ ساری میں نے یہاں سے خرید لی تھی اور ان کی بھی میں پرائیسز دیکھ رہی تھی کہ ہر چیز کی پرائیس جیسے کہ بیف کا کیمہ یہاں پر جو ہے ایک دم سے وہ کافی زیادہ ایکسپینسے ہوئے سپیشلی اگر آپ بغیر چربی والا جو بیف کا کیمہ ہے وہ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً اب مل رہا ہے ایٹی نائن نائنٹی فائی پولا پر کیجی جبکہ یہی بیف کا کیمہ پہلے آپ کو فورٹیز میں ملا کرتا تھا فورٹی فائی فورٹی نائن کی رینج میں پر کیجی ملتا تھا تو وہ میں چیک کر رہی تھی پرائیسز بہت زیادہ کہہ لیں کہ دبل ہوئی ہیں ہر چیز کی خیر جناب لینا تو ہے اور کھانا پینا بھی ساتھ لگا ہوا ہی ہے تو وہ بھی میں نے یہاں سے لے لیا اور یہ جو گروسری میں نے کی ہے تین دن میں مختلف جگہوں پر جا کے جو گروسریز ہیں اپنی ڈن کرتی رہی ہوں تو یہ گروسری چیلنج ایک طرح سے بن گیا تھا میں چاہ رہی تھی کہ میرا جو بجٹ ہے اگر میں آپ کو فور ایزیمپل اگر میں بجٹ آپ کو بتاتی ہوں یہاں کی کرنسی تو شاید آپ کو سمجھنا ہے لیکن میں آپ کو ڈالرز میں اگر اس کو کنورجن کر کے بتاؤں تو اباؤٹ میں میرے ذہن میں تھا کہ میں آراؤنڈ 500 ڈالرز میں یہ ساری گروسری کرلوں جس میں میٹ بھی آ جائے چکن بھی ہو اور باقی جو آٹا چاول اور پروڈز ویجٹیبلز ساری چیزیں شامل ہو جائیں بائی دا اینڈ آف ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آیا میں اس چیلنج کو کرنے میں کامیاب رہی ہوں یعنی میں 500 ڈالرز کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے گھر کے لئے خریدنے میں کامیاب رہی ہوں یا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جناب ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اینڈ پہ میں آپ سب کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ پرائیسز کے ہائی ہونے کے باوجود یہ چیلنج میں پورا کر پائی یا نہیں خیر ویسے تو سردیاں ہیں جوسز وغیرہ اتنی زیادہ نہیں چلتے لیکن میں پھر بھی بچوں کے لئے لے لیتی ہوں کبھی کبھار ان کا موڈ ہوتا ہے جیسے کوئی سناکس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ وہ کبھی کبھار جوس جو ہیں وہ لے لیتے ہیں یا پھر ان کے لئے کچھ انرجی ڈرنکس وغیرہ میں رکھتی ہوں گھر پہ اکثر آج کا ویڈیو میں نے سپیشلی ان لوگوں کے لئے بھی بنایا ہے کیونکہ کافی زیادہ دوست ہیں جنہوں نے مجھے انسٹرگرام پہ ڈی ایم کیے تھے کچھ عرصہ پہلے ہی اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ لوگ نیکسٹ کچھ عرصے میں جو ہے وہ بوٹسوانہ میں شیفٹ ہو رہے ہیں یا موو ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے تھی فرینڈز جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ آلریڈی یہاں پر موو ہو جکے ہیں اور ان کو یہ جاننا تھا کہ یہاں پر رہتے ہوئے وہ کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے جا کے وہ گروسریز کر سکتے ہیں ریزنیبل پرائسز ان کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ڈیلی جو استعمال کی چیزیں ہیں ڈیلی اسینشلز جو ہوتی ہیں وہ کہاں سے وہ بائے کر سکتی ہیں اچھی پرائس پر تو وہ بھی میں گروسریز کا تو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ میں ان جگہوں سے جا کے کرتی ہوں اور جو ڈیلی اسینشلز کی چیزیں ہیں دیکھیں اگر آپ موو ہو رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے یا کہیں سے بھی بوٹسوانا میں آ رہے ہیں تو یہاں پر آلموسٹ ہر طرح کی چیز آپ کو مل جاتی ہے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس کے لئے دیکھیں جیسے میں آج آئی ہوں پیپ سٹور پر پیپ سٹور پر آپ کو گھر کے استعمال کی بھی کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں پرائسز بھی ان کی ریزنیبل ہیں بہت زیادہ ہائی پوسٹ کی نہیں ہیں اس کے علاوہ بیڈنگ این لیلین بھی ان کے پاس آئی یعنی اگر آپ بہت زیادہ ایکسپینسیف قسم کی بیڈ کورز بیڈ سپریڈز اور کمفرٹرز نہیں لینا چاہتے تو وہ بھی آپ کو پیپ سٹور پر مل جائیں گے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چائنیز سٹور ہیں یہاں پر چائنیز دکانیں آپ کو کہلیں آویلیبل ہیں جہاں پر جا کے آپ کافی ریزنیبل قسم کی گھر کے استعمال کی چیزیں خرید سکتے ہیں آپ بیڈ سیٹس خرید سکتے ہیں سب چیزیں یہاں مل جاتی ہیں تو میرا تو یہ کہنا ہوگا یا میری یہ سجیشن ہوگی کہ جو لوگ بھی یہاں پر موف ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ ظاہرہ سامان ایک تو لانی ہی سکتے ہیں ہم لوگ انڈیا پاکستان سے تو اگر نہ بھی لائیں تو آپ کو یہاں پر آپ کی ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں جو ہیں مل جائیں گی ڈیفرنٹ سٹورز یہاں پر اویلیبل ہیں اور اگر آپ بات کریں کہ آپ کو اگر گھر کے استعمال کی جیسے پوٹس یا بردن چاہیے تو اس کے لئے آپ ٹرانس ایفریقہ ضرور وزٹ کریں ان کے پاس بھی کافی اچھے کروکری ہوتی ہے اور سپیشلی جس طرح کے پریشر ککر کڑائی اور فرائنگ پین اور دوہ جیسے روٹی بنانے کے لئے ہم دیسی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو ٹرانس ایفریقہ پہ مل جائیں گی کاؤسٹ بھی ان کی کہہ لیں کہ آبیسلی اب یہاں پر پہنچ کے ان کی کاؤسٹ سوڑی سی ہائے تو ہوتی ہی ہے لیکن ای ٹھنگ سو کہ ایٹ اس انڈر کنٹرول آپ خرید سکتے ہیں وہاں سے تو میرے خال میں آج کا یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگا جو یہاں پر ریسنٹلی موو ہو کر آئے ہیں یا وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں انگلے کچھ عرصے میں تو اور ویسے بھی جس ٹائم پہ میں آئی تھی بوٹسوانہ میں اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو آج سے سترہ سال پہلے نہ تو انٹرنیٹ کا دور تھا اتنا زیادہ کامن نہیں تھا نہ ہی گوگل تھی کی ہیلپ تھی تو ابھی تو آپ کہیں بھی موو کرتے ہیں کسی بھی جگہ جانے سے پہلے آپ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں تو وہاں کی جو بھی چیز آپ کو سرچ کرنی ہوتی آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہیں جھٹ پٹ یعنی سیکنڈز کے اندر آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں مل جاتی ہیں اور جناب اپنے گروسری چیلنج کے بارے میں آپ سب کی ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ میں نے تین مختلف جگہ سے گروسریز کی ہیں اور میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں پانک سو ڈالر کے اندر اپنی تینوں جگہ کی جو گروسری ہے وہ کمپلیٹ کر لوں گی بات انفورچنیٹلی آپ کہلیں ایسا پوسیبل نہیں ہو سکا فائیف ہنڈر ڈالرز میں تو نہیں ہوا لیکن میرا یہ جو ٹارگیٹ ہے اس سے اوبر ہی گیا ہے یعنی میں نے جو گروسری کی ہے وہ میری سکس ہنڈر ڈالرز میں آل موسٹ ہوئی ہے جس میں میں نے میٹ بھی لیا ہے ایکچلی میں نے جو ہے بکرے کا گوشت ہو جاتا ہے چکن کا کیمہ چکن یہ ساری چیزیں بھی انکلوڈنگ تھی تو اس وجہ سے میرا جو گروسری کا اچھٹ ہے تھوڑا سا اوپر چلا گیا لیکن اوپیسلی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ایسنشل ہیں کھانا پینا تو زندگی کے ساتھ ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے تو وہ لینا ہی پڑتا ہے بہرحال پرائسز تھوڑی سی ہائے ہوئی ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ جو کومن مین ہیں یا کہلیں کہ جو ملی کلاس طبقہ ہے جو جہاں بھی ہیں نہ صرف پورسوانہ میں بلکہ وہ اگر پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں یا کسی بھی دنیا کے حصے میں ان کے لیے لائف جو ہے سروائف کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے آئی ہوب آج کی یہ شیئرنگ کافی زیادہ لوگوں کے لیے ہیلپ سابت ہیلپ سابت ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی یہاں پر اب میں نے رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا میں بہت تک گئی تھی اور میں نے بچوں کے لیے چکن لکن آرڈر کر دیا تھا ان کا فیوریٹ اور اب وہ اپنی فوڈ انجوائی کرنے لگے ہیں مجھے دیجئے اجازت نیکس شیئرنگ تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے